موسیقی 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 بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا مجھے بھی خوشی ہے اس پروگرام میں ہی سالینے میں انشاءاللہ بہت شکریہ جیسا آپ کو پتہ ہے احمد فاطمہ کے سلسلے کا یہ ہمارا پروگرام ہے پہلا پروگرام ہے تو بی بی کے سلسلے میں ہمارے سوال جواب ہیں جو آپ ناظرین کو بتائیں گے مولانا صاحب یہ بتا ہے حضرت فاطمہ اسلام اللہ علیہ کے والد اور والدہ کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں جو کی فاطمہ اسلام اللہ کے عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ نبی کریم و اہل بیت طیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اہم پروگرام آپ نے جو منتب کیا ہے شہزادی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں اور یہ سلسلے وار رہے گا انشاءاللہ اور اس میں بڑی شہزادی کا جو مقام و منزلت ہے اس وقت عالم اسلام میں اور انسانیت کے لیے جو پیغام ہم کو پہنچانا ہے اس سلسلے کی ایک اچھی کڑی ہو سکتی ہے یہ اور ایک سلسلے ہم آگے بڑھیں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے جو شخصیت ہوتی ہے کہ ان کے والدین کون تھے کیونکہ ان کا اثر ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کیا شخصیت ہے کیا مقام و منزلت ہے جہاں پر وہ پہنچی ہے اور خوصاً فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا پوری دنیا میں اس وقت تحقیق کیا ایک میدان کھلا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹرونٹو میں بھی تحقیق کرنے والے لوگ موجود ہیں جو بیس بیس سال سے محترماء پروفیسرز ہیں جو کام کر رہی ہیں شہزادی کے اوپر اور انہوں نے بھی بڑے اہم نکات بیان کیے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس طریقے سے رکھا جائے کہ شہزادی کی زندگی کا ایک نقص اُبھر کے آئے لوگوں کے ذہن اور یقیناً عالم نسوان کے لیے لیڈیز کے لیے بہت اہم ہے یہ اس میں دو طرفہ ہے یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ شہزادی کا مقام و منزلت کیا تھی اور کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے کیونکہ خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جو اعترام سے شہزادی کا تذکرہ کیا ہے اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا منفرد شخصیت تھی جس کے لیے نبی نے بار بار کہا اور لوگوں کو اطلاع دیتے رہے وقت کے حساب سے اور اس وقت کے حساب سے کہ جہاں اصحاب نبی بھی موجود تھے ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور دوسرے دیگر امو مالک سے بھی لوگ جمع ہوئے تھے کیونکہ ایک نیا پیغام اسلام کا پہنچ رہا تھا عالم پوری دنیا کے لیے ایک نئی چیز تھی اور ان لوگوں میں بڑا ایک حیجان مچا ہوا تھا کہ یہ بات نیا تصور پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو تصور تھا پاسچو ستر سال میں حضرت عیسی علیہ السلام کا یا اس سے ہم پہلے حضرت عبرہیم تک جاتے ہیں تو وہ بہت دور ہٹ چکے تھے وہ لوگ دین سے اسلام سے اسلام وہ بھی تھا تو شہزادی کے والدین کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ خانوادہ بخشا جو سلسلہ تھا ایک انوار کا اور وہاں نور کا سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ اور اس میں خاص طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک سلپ سے ایک دوسرے کے سلسلے سے چل رہا تھا مگر شہزادی کے لیے خاص طور پر یہ وطلایا گیا کہ آپ کے ہجاب کا وہ عالم تھا کہ آپ کے لیے یہ مخرر نہیں ہوا جیسے کہ نبی یا مولا متخیان علیہ السلام تشریف فرما کوئے دنیا میں اسی طریقہ سے نہیں تھا بلکہ نبی کو خاص طور پر میراج میں جا کر شہزادی کا نور لے کے آنا پڑا وہاں سے آپ کو اللہ تعالی نے حوالہ کیا شہزادی کا نور تاکہ دنیا میں اس کا ظہور ہو وہ اپنے طور پر دنیا میں آپ تشریف لائیں اور یہ بڑا اہم بڑا عجیب نقطہ ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہوا یہ چیز تو ہجاب کے عالم میں شہزادی کا یہ منزل تھی اور چونکہ اس خاندان سے تھی اور اس خاندان نبوت سے آپ کا تعلق تھا اور نبی نے آپ کی بار بار تعریف فرمائی ہے شہزادی کے لیے جو عظمتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جہاں بتلایا جاتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک کم چوبیس ہزار پیغمبر جہاں کھڑے ہو جائیں گے نبی کے تشریف لانے پر اور ہمارے با خاہدہ کھڑے ہو کر آپ احترام کرتے اپنی جگہ پر ان کو مخام دیا کرتے تھے تو یہ بڑی منزل ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مخام و منزلت تھی شہزادی اور ہم تو جتنا ہم نبی کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور سمجھنا چاہیں گے اتنی عظمت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ ظاہر ہوتی ہے اور یہ بڑے اہم چیز تھی کہ کس خاندان میں آپ تشریف لائیں تھی اور دوسری جانب والدہ گرامی جو تھی حضرت قدیجہ ملکت العرب تھی یعنی کمال ہے ایسے دور میں کہ جہاں پر عورت کو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے وہاں حضرت قدیجہ کا وہ مخام و منزلت ہوئی کہ بہت بڑی تجارت میں آپ آپ نے ملکہ حاصل کیا اور وہ ہے ملکت العرب آپ کہلاتی تھی اس وقت اور یہ ایک عجیب اس دور کے لیے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں یقیناً اور وہی اثرات ہوئے ہیں کہ جو شہزادی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ نے حقوق نسوہ کے لیے جو کام کیا کس طریقے سے ان کو بلندی کی طرف لے کے آئیں جبکہ وہاں تصور بھی ان چیزوں کا نہیں تھا یہ بڑی اہم چیز ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم جتنا وقت اس پر کم ہے اور یہ سلسلہ ہو سکتا ہے پوری شہزادی کی زندگی کا ایک بہت طویل بلکہ کئی مقامات ہیں جو جس کے اوپر تذکرہ قرآن پاک سے بھی ہوتا ہے احادیث نبوی سے بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر اپنی جگہ تھا اور آپ کو اس سے بڑا فیض حاصل ہوا شہزادی کو کیونکہ فضیلتیں بیان کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان سے بڑا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی زبان اغدس کا اللہ تعالی تذکرہ کرتا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ وحی کے منزل کے اوپر ہے اگر آپ کہہ دیں کہ سب سے خریب ترین شخصیت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ اور اس کا تذکرہ کسیر کتب میں اہل تشیر تو ماشاءاللہ ایک امبار ہے لگا ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے خریب ترین جو میری ہے وہ فاطمہ زہرہ میری بیٹی ہے تو جب نبی یہ کہہ دیں اور اس کے بعد یہ کہہ دیں اور کہ جو تنی تحارت کا منبعہ ہے وہ میری تحارت کی آخری منزل کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو رکھ دیا اور اہل بیت کی جو سنٹرل پوئنٹ تھا جو سب سے بڑی شخصیت ہے فاطمہ ابوہ وہ بالوہ وہ بنوہ یعنی اللہ تعالی آپ معرفت بھی دلارہ رہا ہے تو شہزادی سے دلارہ شہزادی سے یعنی تحارت کی منزلوں کی بات ہو رہی ہے اور سب سے پہلے تذکرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا ہو رہا ہے یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں اور جب نبی کہہ دیں کہ میری بیٹی جو جنت کی بیویوں کی سردار ہے جتنی جنت میں جانے والی آپ کو بینا دیا اور یہاں پہ عجیب منزل ہے کہ چار بیویوں ہیں جو جنت کے لیے اللہ نبی نے تذکرہ فرمایا تو اس میں حضرت قتیجہ بھی ہے مگر یہاں پر جناب فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ کا مخام کہ آپ سردار ہوں گی تو اب یہ اس سے تصور دوسرا بڑا لطیف پیدا ہوتا ہے عجیب لخب ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا کبھی تاریخ میں آپ نہیں سنیں ام ام ابی اپنے باپ کی ماں کتنا بڑا منزل ہے کتنی بڑی چیز ہے کہ نبی جیسی شخصیت کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں کہتے ام اس وقت نبی کا آپ کا دور نبوت شروع ہو چکا تھا کیونکہ آپ نبوت کے پانچ سال ہو چکے تھے اور اس کے بعد آپ تشویر لائی ہیں دنیا میں تو آپ جیسے جیسے آپ کا سنن گرامی بڑھا تھا آپ دیکھ رہی تھی جو بابا پر تکلیف ہو رہی ہیں جو مشکلات ہے کیونکہ نیا مذہب لانا آسان نہیں ہے خصوصا ایسی قوم کے اندر جہاں پر کئی سو خدا ہیں ان کو یہ تصور سمیش کرنا کہ کوئی خدا نہیں یہ سوائے ایک کے اور وہ بھی ایسا کیسے خدا ہے وہ خدا کی بھی شان کیا ہے اندازہ لگا یہ ذہنیت تو ایسے خدا بنائی اس کو ختم کر کے یہ تصور کرنا کہ کوئی ایسی شئے ہے جیسا امام فرماتے شئے کا تصور نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے سوائے یہ کہ مجبور ہے کہ اس کو ایسی شئے کہنے کے لیے جو ہر وقت ہے ہر جگہ ہے ہر چیز دیکھتی ہے ہر چیز جس کی خدرت ہے تو یہ ہمارے تصور میں آنا مشکل ہے جیسے کہ مولا ابتخیان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذہن خود گواہ ہی دے گا تمہارا کہ خدا تمہارے ذہن میں آنی سکتا اگر ذہن میں آ جائے تو پھر خدا نہیں رہا کیونکہ محدود ہو گیا کہ فلان جہالت اپنے اروج پہ تھی اور یہ نہیں ہے کہ جہال کا یہ مطلب نہیں کہ علم نہیں رکھتے تھے دنیاوی علم تو تھا شاعری کے آخر اوچی منزلوں پہنچ چکے تھے اگر اشار دیکھے جائیں تو بڑے عجیب تھے مگر وہ جہالت اس لحاظ سے تھی کہ ان کے بنیادی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور یہ ہمارے آج مسلمانوں کی بھی مشکل ہے شہزادی فاطمہ کا مقام سب سمجھتے ہیں شہزادی کے لیے ہر ایک کے پاس عظمت ہے مگر اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب عظمتیں ہیں ہر خسم کی شہزادی کے پاس اللہ تعالی نے برکتیں عطا فرمائی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو خبول نہیں کرنا چاہتے یہ زہمت اس وقت بھی تھی یہ زہمت وہ جہالت آج بھی چل رہی ہے جانتے تو ہے مانتے تو شہزادی کا مخاب حضرت نسلے چلی آ رہی ہے نسلے بلکل وہ سنسلہ جائے گا نہیں وہ چینوں میں زہمت ہو رہی ہے کہ مانتے ہیں آپ حضرت خدیجہ کا ابھی سوال ہوا تھا سلام اللہ کہیں رضی اللہ کہیں تو میں نے یہی کہا کہ جس کو اللہ کا سلام ہو رہا ہو اللہ سلام بھیجتا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ ان کو جا کے رضی اللہ کہنا چاہتے میں کہا عجیب انسان ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے سلام ہو حضرت خدیجہ پر حضرت جبریل سلام لے کے آتے ہے اور شہزادی سلام کا جواب بھی خاص انداز میں حضرت خدیجہ دیتی ہے کہتی ہے کہ ہر سلام تھی اللہ کی طرف سے ہے اور آپ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے آپ سلام بھیجا تو اس گھرائے میں جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ پیدا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ بہت بڑی منزل ہے بہت بڑا مقام ہے سمجھا جائے کہ دونوں طرف سے اور یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ماں کی طرف سے بھی اور اپنے والد 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 دونوں عظیم منزلوں پہ فائز ہو وہ بھی جنت کی بی بیوں میں سہ ہیں سردار جنت ہے اولین آخرین کے امام ہیں اور اس گھرانے میں شہزادی پیدا ہوئی ہے تو آپ کتنے اثرات ہیں اور کتنی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے سوال یہ کہ بہت بڑی ذمہ داری بھی تو ہو جاتی ہے جب یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے عطا کی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو ایک ایک منزل تہہ کرنی ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مخام تھا شہزادی کے ساتھ کہ اگر آپ دیکھیں آگے کی منزلیں ہیں اور ولادت کا تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم کے پاس یہ نور چلا آ رہا ہے یہ تو وہ نور کی شخصیت ہیں حضرت فاطمہ زہرہ اور آپ اس نور میں ہیں اور اس وقت نور آپ کا موجود تھا جو یہ بڑا خاص موضوع ہے کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ جب تذکرہ فرمایا تھا اور کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ کیا وجہ ہے کہ میں جب دعا کرتا ہوں اور امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ سلام کا نام تو غمین ہو جاتا تو اللہ نے وہاں واقع کربلا کا تذکرہ کیا تو یقینا وہاں یہ مجسم اپنے طور پر وہاں موجود تھا بے شک بے شک فاطمہ تو وہاں سے واقع کربلا کو جانتی ہے بے شک بے شک وہاں سے وہ چیز کو جانتی ہے اور یقین تو ہم آج دیکھتے ہیں آپ کی زندگی جو مشکل ہوئے تھی اور پوری زندگی آپ کی تکالیف میں گزری ہے کیونکہ میں جیسی دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت ہی کم سند تھی جس وقت حضرت خطیجہ سلام اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئی ہیں یہ بہت کم سند تھی اور آپ دیکھ رہی تھی کہ اپنے والد کی اوپر یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم پر اللہ صلی اللہ محمد جو ظلم و صدی ہو رہا تھا جو لوگ ستا رہے تھے اچھا یہ ستانے والے کفار تھے اب دیکھئے فرق ہو جاتا ہے نا یہ مکہ کی زندگی ہے مکہ میں ستانے والے کفار تھے کفار خوریش تھے بے شرد جب حالات بدلتے ہیں شہزاد منافقین رہے بے شک مولانا صاحب بہت شکر گیا آپ مولانا صاحب یہ بتائیں بی بی فاطمہ کی اولاد کے بارے میں بھی اور ان کی تربیت اولاد کے بارے میں بتائیں تاکہ پرگرام ہماری بھائنی بھی دیکھتی تاکہ آپ کی بیان سے ان کو فائدہ ہو ان کی بی بی کی اولاد اور اولاد فرمایا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن پاک میں اور حضرت مریم کا براہ منزلت ہے تو یہاں شہزادی کی منزلت اور مخام ان سے جونکہ اونچا ہے ان سے بڑا ہے شہزادی جنت کی بیڈیو میں سے رہیں گی تو آپ کے پاس اولاد کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہاں حضرت مریم کے پاس حضرت عیسی تھے مگر یہاں پر فخر عیسی پیدا ہوئے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام پھر اس کے بعد شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور آخر میں حضرت محسن علیہ السلام تن کی شہادت ہوئی اور یہ آپ کی جو پنجتن یہاں بھی رہے ہیں اس گھرانے میں یہ پنجتن رہے ہیں شہزادی کے اولاد میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پیدا عشق بھی ہوئی تھا اور آپ کے پاس تو ذمہ داری بھی تھی اور جیسا کہ ہم حجت ہیں تم لوگوں پر عام انسانیت کے اوپر امام علیہ السلام حجت ہوتے ہیں اور مگر ہمارے اوپر ہماری جدہ جو ہے وہ حجت ہے یعنی شہزادی ذمہ دار ہے کہ جو امامتیں آئی ہیں بعد میں جو سلسلے آئے ہیں اس میں شہزادی ذمہ دار ہے کہ ان چیزوں کو ظاہر کریں ان چیزوں کو پوچھیں کہ جو کام ہرے کے مقرر کیا گیا تھا وہ کس خوش اسلوبی سے وہ کام پورا ہوا ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے امامت کی تو شہزادی جانتی تھی جس دن حضرت امام حسن پیدا ہوئی ہے امام حسین تو سب کی زندگی میں آپ کو یہ بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اپنے وقت کے امام ہونے والے ہیں اور ان کے لیے اور وہ ایک میار اور مثال بننے والے ہیں ایک چھوٹی سی اس میں مثال دیکھئے کہ جب حضرت خاص طور پر شہزادی یہ کوشش کرتی تھی کہ جب اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوات ہوتے تھے اور شہزادے جاتے تھے تو آنے کے بعد آیا قوم کے سامنے تو یہ ایک سلسلہ تھا اور جو بتلایا جا رہا تھا اور ہر چیز اور یہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تھی کہ آپ کے عبادتوں کے وقت آپ دیکھتے تھے اور شہزادی کی عبادتوں پر ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گی کیا عظیم عبادتوں کا سلسلہ تھا اتنی دعائیں شہزادی نے بیان کی ہے مگر کیا ان پر کتنا اثر ہوا کہ کتنا اثر ہوا شہزادوں پر کہ جنگ ہو رہی ہے حالات خراب ہو رہے وہاں پر بدین منورہ میں اور یہ بڑی خاص ہے اس کا تذکرہ تفصیل سے کروں گا کہ عبادت میں شہزادی اتنی مشہور تھی کہ خود نبی اکرم کے زمانے میں صلی اللہ علیہ سلم کی آپ دیکھتے ہیں کہ نور ساتھ ہوتا تھا جناب سیدہ کے گھر سے تو آپ کے گھر سے تین مرتبہ نور ساتھ ہوتا تو سوال کیا گیا کہ یہ نور کیوں نکلتا ہے وہاں سے آپ کے گھر سے آسمان کی طرف تو بتلایا نبی نے فرمایا کہ کہو تمہاری عورتوں کو جا کے دیکھیں کیا ہے جب جاتے ہیں جناب شہزادی گھر میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ شہزادی جب عبادت میں مصروف ہوتی ہے کیا صبح کی عبادت ہو یا زہر سے اثر تک کی عبادت کا تک تاقیبات ہوتی تھی اور مغرب سے اشاہ تک تو تین خزم کے نور اس گھر آنے سے اور اللہ تعالی قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے ان گھروں کا تو وہاں پر وہ چیز کا ظاہر ہونا بتایا جاتا کہ لوگوں نے جب آکے بتایا اپنے گھر والوں سے کہ یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جب شہزادی عبادت میں مصروح تھی تو اب بچوں پر اس کا اثر اولاد پر اس کا اثر ہونا بھی ضرور ہی اپنی طور پر سمجھے آپ کوئی کوئی کسی سوال ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کہ کس طریقے سے شہزادی نے ان لوگوں کو کس شاندار طریقے سے اپنی اولاد کو تیار کیا اور بار بار آپ سمجھاتی تھی کہ ہم کو دنیا میں تبلیغ حقہ کے لیے بھیجا گیا ہے اور تم سب کو مسئیبتوں سے گزرنا ہے یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ آپ بار بار ان کو یاد دلاتی صرف نبی نہیں بلکہ خود شہزادی بھی فاطمہ تزہرہ جس طریقے سے ظلم و ستم ہونے والا تھا تو آپ جانتی ہیں کہ یہ دین کے سلسلے کی کڑی ہے تو آج جب ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ آپ مجلس و ماتم میں وقت گزارتے ہیں ہر وقت شہزادی کو یاد کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو تو میں نے یہ ہمارا مسئلہ نہیں یہ تو شروع سے چلا رہا ہے یہ تو شروع سے ہی چلا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد یہی بتایا کہ انسان تکالیف میں رہے گا اور جب انسان تکلیف میں گزریں گی زندگی لوگ کی چند روزہ زندگی ہے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مشکلات پیدا کیا کہ مشکل ہونا ایک زندگی کا جز ہے کوئی نہ کوئی کیونکہ مشکل کس طریقے سے ہیں کہ ہم اندازہ کرتے ہیں ایک کام کرنے کا وہ کام ہو نہیں پاتا ہماری لئے مشکل بن جاتی ہے ہمارے خواہشات ہوتی ہیں اور جائز خواہشات بھی ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی پوری تو وہ ایک مشکل کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہی پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے بطفیل نبی اور آل نبی علیہ السلام تو یہ جو ایک سہارا بن جاتا ہے یہ جو ہے زندگی میں ایک سہارا بن جاتا ہے تذکر نبی اور آل نبی علیہ السلام ہم دیکھتے خوشیاں بھی ہیں ان کی زندگی میں مگر غم کا جو اندوہ ہوتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے خوشی ہماری ایمہ کے بارے میں بھی چند روزہ رہتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے مگر غم کی محفلے چلتی رہتی سال تمام چلتی رہتی ان کا سامنا تُن کو کرنا پڑے گا اور بخصت کے لئے ہے اور یہی اگر ہم اپنی اولاد تو سمجھائیں کہ جو مشکلات آتی ہیں ہماری تو کتنا آسان ہو جائے گا کہ دوسری خوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہیں اور مارد اور عورتے ہیں خودکشیاں کرتی ہیں اللہ کے وضل سے ہمارے پاس اس وبا اور بلا سے خدا نے ہم کو محفوظ رکھا ہے مشکلات سے ہم گزرتے ہیں ہم جانتے ہیں جو گزری ہے تو ہماری مشکل تو کوئی رہتی نہیں ہم تو ہر وقت عالم شکر میں رہتے ہیں اور اپنے غم میں ضم کر دیتے ہیں آپ نے اولاد کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم کو بہت بڑی مشکلات آئیں گی مگر یہ سوچو کہ اگر تمہاری وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں اور کڑوڑوں کی تعداد میں لوگ دین کی طرف آئیں اور دین پر خائم ہو جائیں تو کتنا بڑا سواب ہوگا اور یہی ہوا وہ واقعہ کربلا تو وہاں طرف مومنین آتے رہے اور آتے رہیں گے انشاء اللہ اور دین زندہ ہے بہت شکریہ مولانا صاحب آپ بھی بتائیں کہ بی بی فاطمہ کی زندگی اور امت کا بڑھتاؤ بی بی کے ساتھ بس دیکھئے یہ ایک عجیب شئے ہے جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی جب تھی آپ حجرت فرمائی ہے تو اس وقت تقریباً آٹھ سال کا سن تھا تو اس وقت ایک تو مسیوت سے گزر چکی تھی کہ چند سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم آپ کے والد گرامی نے اور عظیم ترین شخصیت دنیا کی انہوں نے عام الحزن منایا تھا ایک سال منایا تھا غم کا حضرت خدیجہ کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ بہت بڑی چیز تھی کیونکہ آج یہ سوال ہوتا ہے کیا کوئی گزر جائے تو ہم کتنے دن ان کو یاد کریں اب جس لحاظ سے عظمت ہوتی ہے جس لحاظ سے ان کی زندگی گزرتی ہے اور جو جو کارنامے انہوں نے ادا کیے اس لحاظ سے ہم یقینا یاد کریں گے ان کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ ایک سال عام الحزن میں کرنے والا ہوں ایک سال تک میں غم بنانے والا ہوں تو یہ غم بنانے کے لیے یعنی یقینا جب غم بنایا گیا اور یاد کیا گیا ہر روز یاد کیا گیا ان شخصیتوں کو اور کون یاد کر رہے ہیں سید الانبیاء یاد کر رہے ہیں یا اپنے عبادتوں میں اپنی تبلیغ کا کام شروع ہو چکا ہے اس کے درمیان آپ کہتے ہیں کہ ایک سال تک میں یہ غم توان وکریہن جو بھی حصہ لیا کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ نبی نے بعض وقت حضرت حمزہ کے لئے کہا کہ ہے کوئی جو حمزہ کے لئے جا کے گریہ کرے یعنی باخایدہ مجلس کا انعقاد حضرت حمزہ کے گھر میں کیا گیا اور تو نبی نے کہا ہے کوئی جو گریہ کرے حمزہ کی جو خصوصیات تھی وہ تذکرہ کرے اور کرنے کے بعد گریہ کرنے کی نبی نے ان لوگوں کو تیرے باخاہدہ احتمام فرمایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں گزرتی رہی ہیں مگر جب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں تشریف لائی ہے اور وہاں تو مسلمان تھی یعنی جو لوگ زیادہ تر دین کی طرف آ رہے تھے انسار مدینہ تھے ان کا بھی اپنا رویہ تھا اور قبیلے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں زندگی میں جو عظمتیں ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ نبی آپ کھڑے ہو جاتے استادہ ہو جاتے شہزادی جد تشریف لاتے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی کیونکہ نبی نے وہاں حج پہ بھی وہ ہی تھا جب حج کے جو ایک رکن ہے صفاء مروہ کے در میان جانا تو کیا ہے حضرت حاجرہ نے جو پانی مانگنے کے لیے حضرت اسمائیل کے لیے جو پانی مانگنے کے لیے آپ نے کوشش و قد و کامش کی تھی اللہ کو پسل آئی اللہ فرماتا ہے کہ ہی نہیں انسان کے لیے کچھ سوائے اس کے جس کے لیے وہ محنت کرے حضرت حاجرہ کی جو محنت تھی صفاء و بروا کے درمیان جا کر پانی کی تلاش تھی اللہ نے رکن بنا دیا اب حیثیت یہ ہوئی کہ نبی کو بھی وہ کرنا پڑتا ہے تکمیل کرنے کے لیے جبکہ وہ ایک بہترما تھی جبکہ آپ دیکھا جائے تو اس زمانے کے سیاہ فام بھی بطلائی جاتی ہے عورت بھی تھی مگر اللہ نے ان کو اتنا پسند کیا کہ ان کے ایک حرکت کو ہر وقت لیے دین کا جز بنا دیا اب یہاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی یہی کر بین ہی یہی کرتے کہ جب شہزادی تشریف لاتی ہے تو خود کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کہ شہزادی کیونکہ کھڑی ہے میں بھی کھڑا ہو رہا ہوں تو جہاں وہ چیز ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے یقین کہ عظمت کو ظاہر کرنا تھا کہ عالم نسوان کی جو ذمہدار شخصیت ہیں وہ حضرت فاطمہ کوئی نہیں آتا نہ نبی کے ازواج میں کوئی اس مخابلے کا ہے نہ کوئی اور کوئی گزرے کر کے آپ بتلا رہے ہیں کہ کیا شخصیت ہے اور ان کے ساتھ جو امت کا برطاو رہا بڑا عجیب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم بتلائیں ہماری اطراف جو لوگ ہیں جہاں جہاں پوری دنیا میں آباد غیر مسلم ہیں ان کو یہ بتلائیں کہ کن مشکلات سے یہ اہل بیت گزریں اور ہم ان کو لاسکتے ہیں دین کی طرف اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے وقت کے امام علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے ہم اطلاع دینی ہے ان کو یہ بہت بڑی بنزل ہے بہت بڑا مخام ہے شہزادی کا جس کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے سامنے مولانا صاحب نے کرزاد کے ذریعے سے سب سے بڑی بات بلکل وہی ہے خصہ کہ دیکھئے ہم خود بتلا سکتے ہیں مشکلات میں کس طریقے سے پیش آئے شہزادی کتنی مشکلات تھی اور دیکھ کے آ رہی ہیں اور ہم صرف امت کے برطاؤں کو دو طریقے سے دیکھیں گے ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھتی ہیں کہ اہد کے میدان میں نبی کو چھوڑ کے چلے گئے لوگ یعنی کیا صدمہ گزرا ہے اہلِ بیت پر کہ نبی زخمی ہو چکے ہیں مگر مولا کے علاوہ کوئی نہیں رہا کوئی نہیں رہا تقریباً چھ سو تیس تھے جو بچے تھے اور سب فوراً فرار ہوئے وہ چھوڑ کے نبی کو اکیرہ چھوڑ کے کہ کتنا عظیم مسئیبت تھی جناب سید اسلام علیہ کے لیے کس پریشانی میں آئی ہوں گی یقیناً آ کر باپ کی تیمارداری کی ہے زخموں کو آپ نے دھویا ہے اندازہ لگائیے تو یہ کیا جا رہا ہے یہ ظلم و ستم نبی کے اوپر مگر شہزادی پہ اس کا ڈائرٹ اثر ہوتا ہے بلکل یعنی ایک سکتے کا عالم ہے کہ پورے مسلمان چلے گئے صرف مولا کھڑے ہیں وہاں پر اور جنگ کیے جا رہا ہے کفار سے اور پورے جو ہاریوی جنگ تھی اس کو آپ نے جیت میں تبدیل کیا یہ شانتی یہ شانتی مولا کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہزادی دیکھ رہی ہیں کہ یہ رویہ مسلمانوں کا اب ان کو جو کانفیڈنس تھا جو مدینہ منورہ میں کہ مسلمان شاید ساتھ دیں وہاں جو تھے ساتھ دینے والے تھے کیونکہ ایسے کوئی مواقع وہاں پیدا نہیں ہوئے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شہب ابی طالب کی بھی پریشانیاں گزری تھی شہب ابی طالب میں بھی شہزادی نے دیکھا تھا وہاں پر بھی کوئی ساتھ نہیں دیا شہب نہ وہ ہجرت کیے حضرت جعفر کے ساتھ تھی ایک الگ موضوع ہے پورا شہد دیکھ رہی تھی کہ رویہ بدلنے والا ہے اور ذہنی طور پر آپ تو یار تھی اس چیز کے لیے مگر جس طریقے سے ساتھ آیا گیا ہے آپ عظمت کی بات کر رہے ہیں آخری منزل پر مبائلے میں کمال ہو گیا اللہ 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 جو جو جھوٹے ان سب پر لانت کر کے بکا دیا کہ صرف یہی پنجتن ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو صادقین کی منزل کے اوپر ہو ہر وقت جنہوں نے سچ کہا ہو اب ان کو جھٹلایا جا رہا ہے فدق کا مسئلہ آیا اس سے بات تو یہ جو زہمت شہدادی کو گزر رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب نبی اکرم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو بابا کے پاس جا کر گریہ کرنے لگی تو گریہ کا ایک تھا اپنے وہ تو مسئیبت کا تھا آپ جانے والی ہیں جب سوال ہوا تو یہ تھا آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کے بعد اہل بیت پہ کیا ہونے والا ہے یہ سوچ کے آپ کا گریہ تھا اور اسی لیے جب نبی نے کان میں کچھ کہا تو آپ نے مسکر آیا کیونکہ رسول نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہوگی تو شہزادی مگر جانتی ہے کہ آپ اس میں شہزادی یقیناً شامل ہے بے شرک بے شرک تو شہزادی سمجھ رہی تھی کہ اب تک ایک سمندر تھا ظلم الستم کا جو رکا ہوا ہے رسول کی وجہ سے قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی آیت نہ آ جائے جب سمجھ گئی یہ کہ نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو رواہ رکھا جائے گا کہ اس گھر کو اب اندازہ لگائیں کہ شہزادی کیا مسئبت ہوگی مدینے میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے اسحاب نبی مگر کوئی بچانے والا نہیں تھا کوئی تحریک نہیں اٹھی کہ بچاؤ اس گھر کو آگ لگانے سے بچا لو تو وہ خود جب شہزادی کہتی ہے جب آئے تو یہ بھی تصور ہوا لوگوں کے ذہن میں کہ شاید آج سمجھ میں آیا ان کو کہ پرسہ دینا ہے بابا کا پرسہ مگر شہزادی کو پرسہ نہیں دیا گیا بلکہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی نہیں کتنا بڑا صدمہ ہوا ہوگا کہ جب آ کر بطلانے کی آج بھی ضرورت ہے کہ حقائق کیا ہے یہ کتنی عظیم ہیں کہ یہ اواقع کربلا سے اس کے مماثلت کی جاتی ہے اور علماء کے کہنا ہے کہ جس طریقے سے آشورہ بنایا جاتی بہت شکریہ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے تعاون کیا بہت اچھے جواب دیئے ناظرین کے جواب سے بیان سے کافی فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں کینیڈا کے مشہور نات خان منقبت خان نوے خان فیضان جزوی کو اپنا کوئی کلام پیش کریں عوضباللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم الحمدللہ لذی جالنا من المتمسکین بے ولایت اکرمیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ سلام اللہ محمد اللہ اللہ محمد تمامی حضرین محفل جو بھی لوگ اس وقت یہ پروگرام آن لائن دیکھ رہے ہیں ورچولی دیکھ رہے ہیں ان کو سلام علیکم وطرفہ یا علی مدد بالخصوص ہمارے قائم ٹی وی کے ہوسٹ سلام پیش کرتا ہوں اور کلام کاغاز کرتا ہوں جناب حمید عبدی صاحب پر کلام ہے انڈیا کا دکھاوا پچھلے سال میں نے یہ کلام پڑھا تھا تو آپ کی سماعتوں کو حدیتیں پیش کرتا ہوں پر محمد وعاو علی محمد سلام اللہ محمد وعاو علی محمد آئی دربار بولایا ہے میرا گھر بھی جلایا ہے دربار بولایا ہے میرا گھر بھی جلایا ہے تحریر محمد بھی بھاڑی ہے منافق نے صدیق آلم کو جھٹلایا ہے فاسق نے باد آب کے زہرہ پر یہ وقت بھی آیا ہے دربار بولایا ہے میرا گھر بھی جلایا ہے یہ قوم ستم گھر نے تطبیر تطبیر قیامت کی مٹی بھی نسو کی تھی جب آپ کی تربت کی امت امت نے دیکھ دیکھ نا میری غربت رونے کے لیے میرے گھر دور مدینہ سے ہیدر نے بنایا ہے دربار بولایا ہے میرا گھر بھی جلایا ہے شبیر کا بچپن تو حق دار ہے ممت کا اس درد کی شدت کا کیا ذکر کروں بابا پہلو عشق قصد پر جب اس کو سلایا ہے دربار بولایا ہے میرا گھر بھی جلایا ہے بابا یہ قیامت بھی دیکھی میری آنکھوں نے جاگیر خلافت کے بد ماش لٹے رونے حیدر کو رسن بستا یس رب میں پھر آیا ہے دربار بولایا ہے میرا گھر بھی جلایا ہے اس درد اس دن کے تصور سے پھٹتا ہے جگر میرا آنکھ جس وقت وہ دل دیکھیں گے کیا ہشر بپا ہوگا وہ زخم جو ہیدر سے زہران چھپایا ہے دربار بولایا ہے میرا گھر بھی جلا ہے بہت شکریہ فیضان آپ بہت اچھا سلام پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو بہت صحیح زندگی تندرستی دے اب ہم چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف جی مولانا صاحب جی فرمائی جی مولانا صاحب ولیت علی یہ ولیت علی جو ہے وہ بی بی کی نظر میں بتائیں آپ ضرور یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ ایک تحریر جو جلتی ہے تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا لِجُزْهِ رَوْا لَدْدِينِ كُلَّةِ کہ یہ دین جو ہے ہر دین کے اوپر حاوی ہونے والا ہے ہر دین کے اوپر فیضیاب ہونے والا ہے تو یقیناً اب یہ ضروری ہے اور یہی وہ کامیابی ہے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے کی کہ آپ یہ تحر کریں کہ کس طریقے سے یہ دین حق آگے پڑھے گا کیونکہ خیامت تک یہ ہی رہنے والا ہے آخری نبی تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا آپ نے باخاہدہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے اللہ نے خاتم النبیین کہہ دیا تو جب یہ ہوا ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو آگے کون لے کے جائے کس طریقے سے کیونکہ حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال رہے گا حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک حرام رہے گا اس میں کوئی تبدیل یہ آنے والی نہیں ہے تو جتنے احکام ہیں وہ پہنچا دیئے گئے تو اب یہ ہونے کے بعد اب اس کی تشریح کی ضرورت تھی کہ محکمات تو محکمات ہیں مگر متشابہات جو ہیں قرآن پاک میں اللہ نے اور نبی کی زندگی میں تو وہ پہنچنا تھا لوگوں تک تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا حدیث نبوی میں کہ میرے دین کو زوال ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ میرے بعد بارہ آنے والے خوریش سے امام اور خلفہ نہیں رہے گئے تو آپ نے بتا گیا کہ بارہ آنے والے ہیں تو یہاں اب ولایت کا فوراں سلسلہ شروع ہوتا ہے کیونکہ شہزادی دیکھ چکی ہے موجود تھی جب یہ کہا گیا من کلت بولا ہو فہاد علی مولا یہ ولایت تو اعلان ہوا اور سب کے سامنے ہوا اور نبی نے خاص انداز سے یہ طریقہ بھی ہوتا ہے دیکھیں یہ طریقہ ہے یاد کروانے کا کہ ایسی جگہ پر لے گنا کر آپ نے لوگوں کو روکا جہاں سے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے والے تھے منتشر ہونے والے ہیں اور وہاں پر روک کر اور جو آگے گئے ہیں ان کو بھی بلایا ہمیں کمال یہ ہے کہ جو لوگ آگے بھی بڑھ چکے تھے ان کو آپس بلایا جو پیچھے والے تھے ان کا جلدی آئے اور ایک جگہ جمع کر کر اعلان کر دیا کہ میں اپنے بات جو انتظام کر کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن جن کو تم اور یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے جس جس کا مولا ہوں رہ چکا ہوں رہوں گا ان کا مولا علی ہے دوسروں کا نہیں ہے اگر کوئی علی کو نہیں مولا مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو بھی نہیں مانتا نہیں مانتا عجیب کیا اگر حاضر علی علی مولا کہہ دیتے تو تاریخ بتلاتی وہ فلاں علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کئی لوگ کے نام علی ہو جاتے ہیں بے شک دیکھے نا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ورجن میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے منگنتو مولا فا علی مولا کہتے ہیں وہ ہم نہیں کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں نبی نے فحاضر علی ہے یہ جو علی ہے جو میں تمہارے سامنے بیش کر رہا ہوں بتا رہا ہوں موجود ہے اور اتنا اٹھایا کہ خود چھپ گئے اور علی کو سامنے رکھا بے شکر کہ آپ مجھے جب نہیں دیکھو گئے تو علی نظر آئے گی بے شکر اٹھا کر آپ نے بتایا منگنتو مولا ہو فاعل تو اس سے نبی کی شجاعت بھی معلوم ہوتی ہے کہ علی کو اٹھانا آسان کام نہیں ہے بے شکر علی کو اٹھانے والا نبی ہی ہو سکتا بے شکر چرا کے آپ نے بتایا کہ آپ کے کون ہے کیا منضا مخام رکھتا ہے تو اب یہ ولایت کی منضلیں یہ تیہ ہو رہی ہیں بے شکر شہدادی دیکھ رہی ہیں کہ نہیں ہم کو دیکھنا ہم کو ان چیزوں میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں حسن حسین علیہ مسلام دیکھ رہے ہیں بے شکر پھر جب اور کہاں تک دیکھا ولایت کے منضل کو شہزادی نے کہ جب غدیر میں اعلان ہوا ہے اور فورش چبگوئیاں شروع ہو چکی تھی مسلمانوں میں کہ ہم ہر چیز کو مانتے رہے جیسے کہ واقعہ حرس گاہری سالسائل ان میں عذاب ان واقعہ ہے کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے عذاب بھیجا اس کے لیے سمجھا لیسا لیسا لیل کافرین اللہ دعفر کوئی بچانے والا نہیں ہے کافر کو عذاب سے تو کافر کہا ہے ولایت علی نہیں ماننے والا شہزادی دیکھ رہی کہ کافر کہا جا رہا ہے بے شر بے شر غدیر کی آیت میں بھی اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا یعنی جو ولایت علی نہ مانے وہ کفر کی منزل میں ہو جاتا ہے بے شر بے شر وہ کفر کی منزل میں ہے تو اب یہاں تک تو دیکھ چکی ہے وہ نہ فردید ہے نہ دنیا ہے نہ دین رائے گی نہ دنیا رائے گی نہیں رائے گی بالکل کیونکہ نہ نمازی خبول ہے نہ روضہ خبول ہے نہ دنیا کا کوئی عمل خبول ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے بے شر اور طریقہ یہی ہے نا جس کا مذہب ہے اس کو حق ہے پہنچانے کا اور یہاں کون بات کر رہا ہے کون بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بات بھی نہیں کرے گا جب تک کہ میں وہی نہ بھیجوں تو جب یہاں مہر لگی ہوئی ہے وہی کی اور اس کے بعد باتچیت ہو رہی ہے تو ان سے بڑھکی تو کوئی ہو نہیں سکتا نا ہو نہیں سکتا تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا اگر نماز نبی جیسے نہ ہو تو خبول ہی نہیں ہو سکتی اور پھاری میں یہ لکھا کہ علی علیہ السلام کی نماز وہی تھی جو نبی کی تھی نبی کی تھی تو بات تہہ ہو گئی بات بلکل تہہ ہو گئی کہ ولایت کس کے پاس ہے یعنی جانشنی جو مل رہی ہے ان کو جو نبی کی نماز وہی نماز پڑھیں گے جو نبی جیسی ہوگی دوسروں کی ہوتی دیکھیں اس سے پہلے تین خلیفہ گزر چکے ہیں اگر ان کی ہوتی تو یقیناً بخاری لکھتے یقیناً لکھتے کہ فلاں کی نماز بھی نبی ایسی تھی نہیں کہہ رہے کہ جب جا کر بسرے میں نماز بتلائی آپ نے تو کہا کہ آج ہم کو نبی کی نماز یاد آئے آج ایسے محسوس ہوا جیسے نبی کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہوتے ہی ہے ولایت کسی کی یہ ہوتی ہے جانشنی اس کو کہتے ہیں ہر ہر عمل کے اندر اور شہزادی دیکھ رہی ہے کہ یہ یہ دور گزر رہے ہیں اور لوگ اس کا اختلاف کریں گے تو ہم جو ظاہرہ یہ نظر آتا ہے کہ جو دشمنی ہوئی شہزادی سے اس وقت کے مسلمانوں کو وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ آپ ولایت کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں ایک ایک گھر میں جا کر آپ نے تذکرہ کیا اطراف جو گھر تھے مدینہ منورہ میں وہاں پر جا کر آپ نے ان عورتوں کو ذمہ داری بتلائی ہے وہاں کے عورتوں کو سمجھایا ہے کہ ولایت علی کا ماننا ضروری ہے نہ صرف تم مانے بلکہ تم اپنے شوہر کو بھی سمجھائے تو شہزادی بتلا رہی ہیں کہ کس طریقے سے کام دنیا میں دین کے پھیلانے کا ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کا بہت بڑا مخام ہوتا ہے جب گھر کے عورت جا کر کہے گی کہ میں تو فلاں اب یہاں بھی یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ مرد کو اگر موقع نہ ملے مجلس میں آنے کہا تو عورت تو آ جاتی ہے اور ان کا عورتیں خود جس جذبات سے حصہ لیتی ہیں دین میں یہ سب شہزادی کا صدقہ ہے کہ آپ نے جا کے بتلایا تھا کہ ولایت علی کے لیے اتنی دشمنی مجھے مولنی پڑ رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے ان کو معلوم ہو رہا تھا وقت کے اس وقت جو جو بھی نظام چلانے والے تھے ان کو اطلاع ہو رہی تھی کہ ایک تحریک چل رہی ہے کہ شہزادی ہر جگہ جاتی ہے اور جا کے سمجھاتی ہے کہ علی کی ولایت کا ماننا ضروری ہے اچھا یہ نہیں کہہ رہی تھی آپ نے کہ وقت کا جو ہے خلیفہ جو ہے جو کا تخضہ اُلٹ دو کوچھ نہیں کہا کیونکہ کوئی اس سے کوئی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا بے شرح آپ صرف کہہ رہے تھے ولایت علی کی مانو یعنی نماز جو پڑھو ہو تو ان تو علی جیسی پڑھو محبت تمہارے دل میں ہو تو مولا متقیان کی تذکرہ ہو ہر محفل میں تو علی کا ہو کیونکہ نبی کہہ چکے تھے زینو مجال اس حکم بذکر علی ابن ابی طالب تو کیسے مدینہ منورہ میں ذکر ہو سکتا ہے مزد نبی میں جب علی کے بارے میں احادیث کا انبار جو نبی نے چھوڑا آئے ہزاروں کی تعداد اس خطست کرانا ہو تو یہی ہی سمجھا رہے ہیں چیزادی کوئی ان کی حکومت کے لیے کوئی خدسہ نہیں تھا کیونکہ حکومت کرنے کے لیے نہ نبی اور امام حکومتوں کے لیے نہیں آئے اور اسی وجہ سے اگر حکومت نہ ملے کسی کو تو اس سے ان کے کام میں کوئی فرق نہیں ہوتا نبوت اپنی جگہ چلتی رہتی ہے امامت اپنی جگہ چلتی رہتی ہے خید خانے میں بھی امامت چلی ہے خدایت تو چل رہی ہے تو یہ جو عمل جو کیا تھا انہوں نے سقیفہ میں یا جو بھی جہاں بھی ہو رہا تھا اس سے کوئی مذہب پہ اثر نہیں ہو رہا تھا اس میں صرف زہمت اہل ویت کی بڑھ رہی تھی بے شک کیونکہ ان کو جو دیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے اہدے دیئے گئے تھے بے شک اور وہ پر اپنا کام کر رہے تھے کسی طریقے سے راستے میں ہو سمجھا آپ مندل پہ ہو ہچے اوپر ہو گھر میں ہو سوال کے جوابات ہوئے جا رہے تھے دین پہنچایا جا رہا تھا یہاں ولایت کے لیے شہزاری نے بڑا کام کیا اور یہ ایک نمونہ چھوڑ گئی ہے آنے والی نسل کے لیے عورتوں کے لیے نسواں کے لیے نمونہ چھوڑ گئی ہے بہت بڑا مخام ہوتا ہے عورت کا دین کے پھیلانے میں اور یہ اگر کیا جائے یعنی محفلے ملقے کی جائیں بلائیں جائیں غیر لوگوں کو جو غیر لوگ ہیں جو ہمارے فرخے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو بلا کر اپنے اخلاق کے ذریعے بلکہ ان کو یعنی جیسے شہزادی خدیعہ سلام اللہ علیہ نے اپنی دولت کے ذریعے کیا دولت میں کیا ہوتا ہے دولت میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسہ دیا جاتا ہے کھانے پینے کے لیے کچھ لباس کے لیے دولت اسی میں تو استعمال ہوتی ہے انسان کی تو ہم یہ اگر کریں اور یہ شہزادی کے نام سے کریں اور ان کے لیے بلا کر کھانا کھلائیں لوگوں کو ان کو بلا کر لباس دیں لوگوں کو کہ حضرت فاطمہ کی طرف سے حضرت خدیعہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے اسی لیے کہا گیا صدقہ دو تو ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو ہم کو کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے امام علیہ السلام کی طرف سے بھی صدقہ دے دیں تو جہاں ہم دے رہے ہیں کسی کو پانچ سمجھے آپ چلیے پانچ ڈالر دیں یا سو روپے بھی دیں تو سو آپ امام کی طرف سے بھی دے دیں تو وہ امام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ آج مجھے یہ امام کی طرف سے ملا ہے وقت کے امام کی طرف سے یہ ان کی طرف سے ملا دینے والا تو میں ہی ہوں مگر میں دونوں اس کے حصے الگ الگ کر دوں تو کتنا فرق ہو جائے گا اسی لیے کہ امام کی طرف سے صدقہ دیا کہو نبی کی طرف سے صدقہ دیا کہو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور شہدادی کا طریقہ یہی تھا اس وقت کے وہاں یہود و نصارہ اور جو عورتیں تھیں ان کی خسطن شہدادی کا سن کم ہونے کی وجہ سے ان کا آنا جانا بڑا تھا آپ کے گھر میں تو حضرت فضاء آتی تو ان کے ساتھ خیال رکھا جاتا وہ آتے بیٹھتی احترام کرتے تو وہ بھی بتلایا گیا کہ کس طریقے سے یہاں زندگی ہم کو گزارنا ہے ایسے ماحول میں جہاں کافرین ہے اور مشرقین ہے اور معاہدین بھی ہے یہود و نصارہ ہیں تو شہدادی بتلا رہی ہے کہ آپ کے گھر کا کھانا اور چیز وہ کھا سکتے ہیں مگر آپ ان کے گھر کا نہیں کھا سکتے ہیں تو حضرت فضاء سے کہتی تھی کہ اگر کچھ لے کے آئے ہیں وہ چیز تو اگر وہ حلال ہو مگر نجس ہو ہاتھ لگنے کی وجہ سے تو دوسرے کو دے دیا جا سکتا اگر حلال ہو یعنی کوئی میٹھی چیز ہو تو کوئی دوسرے کو یہودی کی چیز دوسرے یہودی کو دے دے سکتے ہیں عیسائی کی چیز دوسرے یہودی عیسائی کو دے سکتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں مگر حرام ہے تو وہ تو ضائع ہوا اور پھر کبھی وہ پیسہ لے کے آتی حدیعہ کرنے کے لیے تو وہ پوچھتی یقیناً کیا تم نے اپنے ماں باپ سے اس کی اجازت لی ہے جو مجھے حدیعہ کرنا چاہتی ہے کوئی خاص موقع پر خوشی کے تو آپ بتلا رہیے کہ کیسی ذمہ داری ہوتی ہے بے شد کہ اس طریقے سے آپ بھی دے سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ اپنی خوشی میں نبی کی ولادت کی خوشی میں بازو کے آپ کے گھر کے بازو جو رہنے والا کرسچن ہو نسارہ ہو یہود ہو تو اس کو آپ دے سکتے ہیں توفہ کہ آج ہم اپنے بچوں کو بھی تفاہ دے رہے تمہارے بچوں کو بھی کیونکہ شہداد یہ دیکھ رہی تھی کہ جب نبی داخل ہوتے مدینہ منورہ میں سفر سے تو جب لاکہ کوئی تقسیم کرتے یا شیرنی کوئی تقسیم کرتے مٹھاس تو ہر ایک کو دیتے یہ نہیں کہتے کہ صرف مسلمانوں کے بچوں کو ملنا ہے آپ کہتے کہ ہر ایک کو ملنا چاہتے ہیں ہر ایک کو جو جو لینا چاہتا ہے ہر ایک کو دیا جاتا تو یہ جو ایگزامپلز ہیں جو کی گئی ہیں چیزیں ان سے ہم بہت کچھ سبا حاصل کر سکتے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اتنی تین دن دس دن بیس دن شہدادی کا تذکرہ ماشاءاللہ پوری قوم میں ہو رہا ہے تو ہم کو اس سے کچھ ایسے عملی اقدام کرنا چاہیے بے شک اور جس سے دین کی بخا کی بخا ذمہ داری ہو سکتی ہے وہ پوچھیں گے کہ کون تھی یہ آپ پورا واقعہ سنا سکتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ شہدادی فاطمہ تھی سلام اللہ علیہہ وہ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں کیا کرتی بے شک بے شک سے ہی آپ فرمارے ہیں what is the reason behind that بلکہ آپ فرمائے ہیں وہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے کہ تم کیوں کرتے بلکہ ہم تو غمی نہیں کرتے تمہارے ساتھ ہم تو نہیں کرتے آپ کے بچوں کو کون دیتا علاقہ کرسمس کا پریزنٹ نہیں دیتا مگر آپ اپنے نبی کی ولادت کے اوپر مولا کی ولادت پہ خود شہدادی کی ولادت پہ آپ کے جاننے والے جتنے بھی غیر مذہب کے لڑکیاں ہیں ان کو تھوڑا ہلکا سا کچھ آپ لے کے جا کے گفت دے دیں تو کتنا اثر ہوگا بے شک بہت شکریہ مولانا صاحب بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی تفصیلاً گفتگو کی مولانا صاحب اس سے پہلے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو اس میں آپ نے مجھے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے کان میں کچھ بولا جسے بی بی مسکرائی تو کیا بولا تھا وہ تو آپ نے بتا دیا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت کچھ اپنی پراپٹی میں بولوں گا کوئی مراز کوئی کوئی چیز ایسی چیز تھی جو چھوڑی تھی وہ ان کو ملی نہیں ملی کیا چیز تھی وہ ناظرین تو بتائیں ہاں اب یہاں پر جو سلسلہ جو ہو رہا ہے کہ دو مسائل کھڑا ہو گئے کیونکہ قرآن میں اللہ نے اللہ نے کہا کہ اپنے قربہ کو حق دے دو تو نبی نے فہمے یعنی بغیر جنگ کے جو چیز ملتی ہے وہ نبی کا حق ہوتا ہے تو اللہ نے خرابتداروں کو خربہ کو یعنی آپ سے قریب ترین جو نسوان میں عورتوں میں ہیں ان کو آپ یہ عطا کر دو دے دعا تو وہ جو فدق کا فدق جو آپ کو ملا تھا اور اس کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑی تھی جنگ نہیں کرنی پڑی تھی تو وہ جو ملا تھا تو آپ نے وہ حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہہ کو دیا نہ اس میں حضرت علیہ علیہ السلام کا حق تھا نہ اس میں حسن علیہ السلام کا حق تھا صرف حضرت فاطمہ کے لیے دیا گیا جیسے آیت آئی مودتا فی القربہ مودت ہو قربہ میں آپ کی یعنی حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہ سے قربہ جو ہے وہ فیمنین جنڈر میں آتا ہے تو قربہ جو قریب ترین ہو تو ان کو دیا جائے ان سے محبت ہو تو آپ نے ان کو عطا فرمایا تھا فدر اب یہاں پر مسئلہ یہ کر دیا کہ روکنا تھا ان کو پوری اور بھی نبی کی جو جائے دادی تھی جی چیز تھی اس سے رکنے کی تاریخہ یہی تھا کہ کہا کہ جب فدق آپ نے کہا کہ دوسری چیزوں پہ تو وہ نہیں کیا بہت سے چیزیں شہزادی کے پاس پہلے سے موجود تھیں جو نبی نے عطا فرمائی جو بالکل مختصر تھی تو فدق جو تھا یہ بہت بڑی جائے داد تھی بہت بڑی جائے داد تھی جو آئی تھی اور وہ یہودیوں کے پاس سے آئی تھی تو اس پہ نظر ہوئی کیونکہ اس سے آپ شہزادی اب آپ دیکھئے اس میں بڑا نازک پہلو ہے ہوتا یہ تھا کہ جتنی دولت تھی سات باغ تھے شہزادی کے فاطمہ دوزہرا سلام علیہ کے حضرت فاطمہ کے سات باغ تھے ہر ایک سے جو عامدنی آتی تھی وہ غریبہ میں غربہ میں تقسیم ہوتی تھی دیکھیں دیسے میں نے ابھی تسکرہ کیا زندگی میں انسان کو کیا چاہیے کھانا چاہیے کپڑا چاہیے تو وہ تقسیم کیے جا رہی اور یہ سمجھے کہ جب تک کہ وہ یہ دیتی رہیں گی تو وہی حال ہوگا جیسے حضرت خطیجہ سلام علیہ کے زمانے میں ہوا کہ لوگ کی نظریں انہی کے طرف جائیں گی دوسری بیویوں کے مقابلے میں حضرت خطیجہ کا احترام بڑے گا یقین کیونکہ اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں دیتی بہت بڑی چیز ہے دوسروں کا ناز بھی تھی وہ نہیں دیتی تو شہزادی جو یہ فدق تھا جو جو تقسیم کر دیتی تھی پورا پوری حکومت کے امور میں اس پہ ان کی نظر انہوں نے کہا اگر فدق لے لے تو جب ان کو زہمتیں پیدا ہو جائیں گی تو ہم جب اس وقت فائدہ اٹھا سکیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے خلاف کر سکیں گے کیونکہ دوسری تحریکیں چل رہی تھی کہ جیسے نبی دنیا سے گزر گئے لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ دین ختم ہونے والا ہے دیکھیں نا اب ہم جانتے ہیں یہ اور یہ اخری دلائل ہے اس میں کوئی زہمت کی بات نہیں ہے نماز جب چھوڑ دی لوگوں نے تو آپ سمجھتے ہیں کوئی مذہب کو رکھنا چاہتے تھوں نماز تو بنیادی دین تھی بنیادی دین ہے اب بنیادی دین کیسے بھول گئے کہ ابو حنیفہ جو ستر سال بعد پیدا ہوئے ان کو بتانا پڑھا کہ نماز کیا تھی اس کا یہ صرف اہل بیعت علیہ السلام تھے یہ بھی پہلو اس پہ بھی تذکرہ کریں گے کہ شہدادی کی عبادتیں کیا تھیں شہدادی فاطمہ کے منصوب مسجدیں تھیں مدینہ بنوارہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد خندق میں مزادی خمسہ میں شہدادی فاطمہ کی مسجد ہے جنگ و جدال اور وہ ہو رہا ہے اس میں بھی شہدادی اتنی عبادتیں کرتی کہ ایک جگہ مخصوص ہو گئی اور آپ کے لیے مسجد وہاں بنائی تھی خود مسجد نبوی سے لگی ہوئی ایک مسجد تھی جو ہم نے اپنے آنکھوں سے سامنے انعظام ہوتا ہوا دیکھا تھا ہم جا ہم گئے پہنچے تو کہا کہ یہی تھی یہی پہ یہ اس جگہ پارکنگ لاٹ میں اس کو تبدیل کر دیا گیا تو یہ چیزیں جو تھی نا اس کا بڑا دور رس نتائج تھے تو چاہتے تھے کہ فدق واپس لے لیں اچھا یہ نہیں سمجھے کہ فدق سے کیا ہونے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے مکر وہ مکر اللہ واللہ و خیر الماکرین تم بھی مکر کرتے ہو اللہ بھی مکر کرتا ہے یعنی انتظام کرتا ہے اور اللہ خیر الماکرین ہے ایک جگہ آیت آئیے وللہ مکر جمعیہ ہر مکر ہر تیزی ہشاری جو سمجھتے وہ اللہ کے پاس ہے تو ہمارے مقابلے میں نہیں کر سکتے ہیں اسر و مکر آئیک جگہ کا ہے اللہ بہت تیز میں کرنے والا فوراں کرنے والا تو فوراں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں ملایت علی کا ہوا اللہ نے انتظام فدق کا کروایا کہ فدق لیا انہوں نے فدق حکومت وقت نے آپ کے حارس تھے سیکیورٹی تھی آپ کی یعنی آپ کے خبزے میں تھا اصول یہ ہے کہ جس کے خبزے میں ہو اس سے چیز لینے کے لیے دوسرے کو پروف کرنا پڑتا ہے کیونکہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو ہے انڈلکیت دیکھیں نا طریقہ یہ ہوتا ہے انسانیت کا طریقہ دنیا کا بھی ہوئی طریقہ انہوں نے حارس ہٹوائے دیکھیں فوج کا استعمال شروع ہو چکا ابو سفیان جو فوجیں لا چکا تھا مکہ سے مدینے میں اور کہہ رہا تھا کہ میں مدینے کو بھر دوں گا فوجوں سے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آ چکے تھے انتظار میں تھے کہ کب نبی دنیا سے تشریف لے خبزہ ملتا ہے تو یہ خبزے کی تیاری پوری چل رہی تھی اور اس کو اس طریقے سے ہم چیزہ چیزہ نہیں دیکھ سکتے ایک کڑیاں ہیں یہ فوراں خبزہ کیا فتر کے اوپر اب وہاں پر آپ کا مطلب ہے کہ نہیں دیا نہیں دیا جا کر خبزہ لے لیا یعنی آپ شہزادی اپنے خدمے میں کہتی ہے کہ میرے ہارے سٹائے ہیں میری سیکیورٹی کو نکالا ہے تم نے میرے خبزے میں تھا وہ ابھی جو چیزیں ملنی تھی اس کو تو الگ مسئلہ تھا مگر جو ہاتھ میں تھی وہ تک چھین لی دونے اور نکالا یہ دیکھئے چھوٹی حدیث وضا ہو رہی ہے کہ ہم ماشراللہ انبیاء لارل نورس والا نورس یعنی ہم نہ ورسہ لیتے ہیں نہ ہماری چیز ورسے میں جاتی ہے جبکہ یہ قرآن سے شہزادی نے بارہ آیتیں پڑھ کے ایک کے بعد ایک ورسہ سلیمان ادا ہوں گا میں ایک کے بعد ایک وراثت کے اوپادہ آئے سنائیے کہ انبیاء وارث بنتے بھی ہیں وراثت ہوتی بھی ہے ان کی چیز میں جائداد میں بھی ہوتی ہے یا ان کے منصب میں بھی وراثت ہوتی ہے سمجھائے جا رہے ہیں تو آپ نے ہی بتلایا کہ جو ابھی چند دن پہلے میرے بابا سے کہہ رہے تھے کہ کہا کہ لاؤ کتاب میں لگ دوں کچھ نوشتہ لگ دو لن تزلوا دی تاکہ تم میرے بات گمرا نہ ہو وہاں لکھنے سے روک دیا کہا قرآن کافی ہے حضبنا کتاب اللہ کہہ کے روک دیا نا وہاں کتاب کافی ہے کہا اب یہاں کہہ رہے ہیں قرآن کے آیتیں ہمارے لئے کافی نہیں ہیں ہم اس پر نہیں چلتے اب حدیث سے اوپر تو شب سے بڑا کام جو شہزادی نے کیا کہ اپنے بابا کی احادیث جو واقعات کو یہ لوگ دفن کر دینا چاہ رہے تھے ختم کرنا چاہ رہے تھے اس کو واپس زندہ کیا اور انہی کے ذریعے کروایا انہی کے ذریعے کروایا کہ نبی نے جو کہا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے قرآن کے علاوہ کیونکہ قرآن میں تو نہیں ہے قرآن میں تو یہ ہے کہ ورسہ ملتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک حدیث ہے وہ تو اب حدیث کا سلطلہ یعنی اپنے بابا کے کہے ہوئے جو باتیں ہیں ان کو واپس آپ نے دین میں رائچ کیا ورنہ آج مسلمان قرآن کے اوپر جا کر قرآن کو جذر چاہے لے کے موڑ لیتے قرآن میں تو یہ بھی لکھ رہا اللہ تخرب الصلاة کہ نماز کے خریب مت جاؤ آدھی حدیث آدھی آیت سناتے بنتم سکارہ کہ بلتے ہیں نہیں وہاں ہے تجدید تھی وہ فلاں ہے نماز کے خریب جانے کا حکم نہیں ہے بلکہ شاید اسی وجہ سے تھی کہ نماز بھولے ہیں مسلمان اصحاب نبی دو لاکھ صحابہ تھے جنہوں نے نماز کو بھولایا ہے اندازہ لگائی آپ حد ہے یہ تو حد ہے کہ جو روز پڑی جانے والی چیز ہے اس کو بھولایا ہے اور تو یہاں فدق آپ نے جو لیا تو آپ نے اب یہ یہ کردار آپ کا اپنے طور پر بڑھا آئے آگے بڑھا آئے کہ آپ خاموش نہیں رہی آپ نے کہا کہ میں مسجد میں آ کر اس کا تذکرہ کرنے والی دوں تو اب یہاں پر یہ سمجھایا آپ نے کہ میں سقیفہ میں نہیں گئی کہ سقیفہ میں کوئی بیٹھے ہو ان سے ہم سوال کریں گے کہ فدق واپس دوں آپ نے کہا یہ مخدمہ جو دائر ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونے والا ہے یہ مسجد نبوی میں میں کرنے والی ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا دنیاوی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے ہے بے شک بے شک جو خدبہ انشاء فرمایا ہے ایک کے بعد اور پھر وہی انداز بعد میں بھی حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے بھی وہی انداز کیا آپ نے اپنی مصیبت کا تذکرہ نہیں کیا فدق کا پہلے اللہ کی تعریف کی پھر نبی کی تعریف کی کہ تم کو میرے بابا نے انسانیت سکلائی ہے تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے پھر اس کے بعد شوہر کا تذکرہ مولا کا تذکرہ کہ میرے شوہر نہ ہوتے تو نہ تمہاری فتوحات ہوتی نہ تم کو کوئی دفاع کرنے والا تھا کچھ نہیں ہوتا یہ سب میرے شوہر کی وجہ سے ہوا اس کے بعد اپنا حق قرآن کی آیتوں کے سے یہ سمجھایا سمجھایا بہت شکریہ مولا صاحب وقت کی کمی ہے اس سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ نیکس ویک دوبارہ ایک نئی کس کے ساتھ آئیں گے اپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے آپ کس سے آپ کو ذہمت دیں گے چلتے چلتے اللہ حافظ موسیقی